بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے وائٹامنز، منرلز، مایکرو نیوٹریٹس، پروٹینز اور مایکرو نیوٹریٹس کے ساتھ انڈا دنیا میں پائی جانے والی ہیلتیسٹ پوڈ میں سے ایک ہے بہت سے لوگ انڈے کو کچھی حالت میں دودھ میں ملا کے پی لیتے ہیں اور آج کل کچھا انڈا یعنی رائک، سمودیز کے اندر اور آئس کریمز کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ کیا کچھا انڈا کھانے کے فائدے زیادہ ہیں اور کچھا انڈا کھانے کے نقصانات کیا ہیں میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے اور میں کنسلٹنٹ فیزیشن ہوں اگر انڈے کو پکا کر کھایا جائے یعنی اس کو کک کیا جائے یا بوائل کیا جائے اس میں وہ ساری افادیت موجود ہوتی ہے جو کچھا انڈا کھانے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر کچھے انڈے کو ہی کسی طریقے سے کھایا جائے تو اس کے مختلف قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے بڑا نقصان کچھا انڈا کھانے کا یہ ہے کہ انڈے کے اندر مختلف قسم کے بیکٹیریاں موجود ہو سکتے ہیں جو فود بورن ڈیزیز کر سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بیکٹیریاں جو اس کے اندر بھائی جاتا ہے وہ سالمونیلا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کمپائلو بیکٹر اور انٹیرو کوکس اور لسٹیریا بھی اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے یہ سارے بیکٹیریاں مختلف قسم کی گارٹن ڈیزیزیز یعنی انتریوں کی انفیکشن یا انڈے کے سودش کر سکتے ہیں جیسے کہ گیسٹرو انٹریٹس یا ٹائپ ہیٹیور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سی پروٹینز انڈے کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو کچھ انڈا کھانے سے ہمیں حاصل نہیں ہوتی بوڈی کے اندر وہ ابزاب نہیں ہوتی لیکن اگر اس کو کوک کر کے کھائے جائے تو جنہیں پکا کے کھائے جائے تو تو وہ پروڈین ہمیں آری بوڈی میں ابزاب ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ انڈے کے اندر موجود ایک پروڈین ایویڈین ہوتی ہے جو خراک میں سے بایوڈین کو اپنے اندر ڈزاب کر لیتی ہے اور اس کی بایوڈین کے ایبزابشن ہونی نہیں دیتی اس کا کچھ انڈے کھانے سے بایوڈین کی کمی ہو سکتی ہے بایوڈین ایک ویٹیمن بی ویٹیمن ہے اس کے علاوہ انڈوں کے بارے میں ایک اور چیز یعنی دیکھیں کہ انڈوں کو جب بھی اپنے سٹور کرنا ہے تو اس کو تقریبا سیکس انڈی گریٹ پہ یا سیکس انڈی گریٹ سے نیچے فریج میں سٹور کرنا ہے اس سے اوپر انڈا اگر سٹور کیا جائے تو اس کے اندر بھی مکل قسم کے بیکٹیریا بیدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر انڈے کا چلکہ ٹوٹا ہوا ہو یا اس کے اندر کریک ہو تو پھر اس انڈے کو بھییوز نہ کریں اس کو یعنی پکا کے بھییوز نہ کریں کیونکہ بیکٹیریا اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جب بھی آپ کچھ انڈے کو چھویں یعنی انڈوں کو آپ اپنے فریج میں رکھنا ہے یا انڈوں کو خیدنا ہے اس کو انڈوں فات لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ اچھی پیرا دو لیں مکی آج کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت سا خیار رکھیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ